موسیقی اگر سامکتر نے اس حوالے سے کچھ کہا اور افغانستان کے جو سابک چیف ایکسیکٹیو ہیں ان کی کرکٹ کی باسکتب ہے انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا ایک اور آخر میں انہوں نے کہا ایم ایمہ آ نایم کے ایمہ آ نیوشنہ پہ مت لانا اور یہ کہنا ہر بات میں اگجرا کا ہاتھ ہے جی فلان نے بات دیا کہ نفرت کی فضاء کم کریں اس کے بعد شاید مجھے اب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ انڈیا ہمارا اتنا بڑا حریف نہیں ہے جتنا بڑا حریف ہمارا افغانستان ہے افغانستان کے اندر یہ ہے کہ افغانس پاکستان سے کیوں نفرت کرتا اتنی تو ہمارے سے انڈیا نفرت نہیں کرتا اتنی انڈیا کو ہمارے سے نفرت نہیں افغانستان نے ہمارے سے دیئے کل حرکت کیا ان کا وزیر دفاع جو ملو عمر کا بیٹھا ہے وہ ہمارے سوال میں بیٹھ کے پسپرز کر رہا ہے اپنی چرسی اختر کو تو بہت بڑا ایم سی بی سی ہے عدالت نے دو ہفتے کے بعد عمران خان پر فردے جرم آئد کرنے کا فیصلہ سنایا یعنی کہ سر جو سپیکٹیٹرز ہیں ان کے درمیان میں نظم الزبت کس طرح پیدا کیا جائے گا پاکستان میں جو کشدانشوار ہیں وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہمارا وہاں پہ جو کردار تھا جو ہم نے افغانستان میں ہمارے انٹرس رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے افغان پالیسی کو ہینڈل کیا ہے اس کی وجہ سے موصلی افغان لوگ ہمارے خلاف ہیں یہ بات تو ہے اکسایا نہیں ہے یہ وہ ہے مطلب اب یوں یوں کر رہے ہوں گے اب کھیل کے میدان سے یہ معاملہ کرکٹ بورڈز تک پہنچ گیا ہے پاکستانی فینس کی مار پیٹ کے بعد افغانستان کرکٹ بورڈز کے پور سی ای او شفیق سٹانک جائی اور شوہ بکتر شوشل میڈیا پر آپس میں بھیڑ گئے دراصل پاکستان افغانستان میچ کے بعد شوہ بکتر نے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد افغانستان کرکٹ بورڈز کے پور سی ای او نے شوہ بکتر کو کھری کھری سنا دی شفیق سٹانک جائی نے ٹویٹ کر کہا کہ پاکستانی فینس چیت کو پچا نہیں پائے انہوں نے کہا کہ پاکستانی اپنی اموشنز کو کابو میں رکھے اگلی بار اس طرح کی بات راستر پر نہیں لانا دوسری طرح پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ہم سے افغانی بہت نفرت کرتے ہیں جس کی جھلک سٹیڈیا میں ہی ہمیں دیکھ گئی ہے وہ تو ایک دفعہ پہلے بھی ہوا لیکن اس وقت جو میڈیا کے اندر بحث چل رہی ہے مختلف شخصیات جو اس کے اوپر کومنٹ کر رہی ہیں وہ کرکٹ سے زیادہ جو دیگر وہاں پہ ہمیں سینز دیکھنے کو ملے اس کے اوپر کومنٹ سو رہے ہیں اس کے اوپر تفسریں ہو رہے ہیں بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پکچر شیئر کی جناب ای ایس پی این کرک انفو نے اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے سینز وہاں پہ آج ہمیں سٹیڈیم سے نظر آئے جو نہیں آنے چاہیے تھے یہ ٹویٹ بھی اس کی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو کھلاری ہیں اس نے بلہ گمارا ہے اور وہ ایک طرف سے دھکا بھی دے رہا ہے افغان کھلاری کو یہ ٹویٹ میرے سامنے ہے تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستانی جو پلیئرز ہیں انہوں نے کوئی ایسا روئیہ اپنایا ہوا تھا شویب اختر نے جناب ٹویٹ کی ایسا بھی نہیں ہے اس نے آگے بلکل موک کے سامنے اس کو آت دیا وہ آپ کو پتا ہے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی کوئی پاکستانیوں پر کرسیاں پھینک رہے ہیں کرسیاں توڑ رہے ہیں بڑی لڑائی لگی ہے یہ بھی پہلا واقعہ نہیں ہے شویب اختر نے بھی اپنی سٹویٹ میں کہا اور دبائی پولیز نے کافی افغانیوں پر کھل میں ایسی چیز نہیں کرنی جائے پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں پیشن ہونا چاہیے یہ نفرت نہیں ہونی جائے تو اس کا ذکر شویب اختر صاحب نے بھی کیا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا اور اس میں انہوں نے جو افغانستان کے دیکھا جائے تھے ایسی چیز انڈین بھی نہیں کرتے شفیق صاحب ان کو بھی ٹیگ کیا کہ جناب یہ طریقہ کار بہتر نہیں ہے یہ گیم ہے اس کو گیم کی طرح کھیلنا چاہیے آپ کا جو کراؤڈ ہے اور آپ کے جو پلیئرز ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ گیم میں گرو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ٹیم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ بڑا امپورٹنس صحیح کا اب آگے سے وہ شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ جی آپ کنٹرول ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے کراؤڈ کے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کرکٹ کے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی ملٹیپل ایسے واقعات ہوئے ہیں آپ نے اگر ہمارا جو ہے وہ رویہ دیکھنا ہے تو آپ ان کھلاڑیوں سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں جو پاکستانی کھلاڑے ہیں کھلاڑی ہیں جو ادھر کوچنگ ویڈا کر چکے ہیں ان کو ہم نے کیسے ٹریٹ کیا اور آخر میں انہوں نے کہا I'm giving you an advice next time بات کو نیشن پہ مت لانا مت لینا بھئی اس پہ نیشن کو وہ کدھر لے گیا ہے نیشن کے کیا وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا یہ رویہ ہوتا ہے اور ان کے فینس کا یہ رویہ ہوتا ہے تو یہ approach شو کرتا ہے کہ آگے سے جو وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بالکل اس طرح کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی پاکستانی کرے افغانی کرے کوئی بھی کرے انڈین کرے نہیں ہونا چاہیے گیم میں تو وہ آگے سے کہہ رہے نہیں جناب یہ تو ایسے تو وہ justification پیش کر رہے ہیں اب اس کے اوپر انہوں نے تو justification پیش کر دی ٹھیک ہے ان کی ٹیم ہے ان کا بنتا ہے وہ کر بھی دیں اپنی ٹیم کا دفاع بھی کریں لیکن پاکستان میں جو کشدانشوار ہیں وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہمارا وہاں پہ جو کردار تھا بھئی اس وقت اس کا کون سے کردار کی بات ہو رہی ہے گیم کے میدان میں ایک چیز ہو رہی ہے اس میں آپ گیم کھیل رہے ہیں باقی مطلب اس وقت کے جناب اوڈرس گیم چاہ رہی ہے پیچھ لڑائیاں لگی رہی ہیں دو ساری چیزیں تو نہیں ہیں اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو فورن افیرز کمیٹی کے سربراہ ہیں پارلیمنٹ کی محسن داوڑ صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ کرکٹ میچ کو پاکستانی جو ہیں وہ ایز ایکسکیوز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ نسلی تاثب کا مظاہرہ کر رہے ہیں افغانیوں کے ساتھ یہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انتہائی بڑی بے شرمی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو دہائیوں پرانی سٹیٹیجک ڈیپتھ والی پولیسی ہے اور ادھر ادھر انٹروینشن ہے اور میس ایڈوینچرز ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ افغانس جو ہیں ان کو پرابلمز ہے پاکستان کے ساتھ ہمیں اب جو ہے نا اپنا کردار کو دیکھنا چاہیے بیفور افغانوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے یا ان کو بلیٹل کرنے سے پہنے ادھر ہوئیے یار نہیں ایک پاپا میں بولتا ہوں نا میچ میچ ہوتا ہے یار دیکھو بات ایسی ہے نا انڈیا پاکستان کی بھی میچز ہوتے ہیں سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بلکل ایک کا چھکا لگتا ہے وہ ناشتا ہے اس کے سامنے اسرے کا لگتا ہے وہ ناشتا ہے یہ مطلب کہ ذہری بات ہے گصہ نہیں کھاتے نا ہم نے لڑائی کبھی دیکھی یار یہ بات میرے دل کی آپ نے کی نہیں دیکھی افغانستانیوں کے ساتھ کیوں ہوئی ہے بھائی یہ ایسی دی پتھان کو میں ان کا دماغ نہیں ہوتا ہمارے ہم بھی ظہری بات ہے بڑے پتھان ہیں میں پتا ہے اچھے سے ان کا دماغ نہیں ہوتا ہے ان کے آگے ان کا دماغ گھوم جاتا ہے ابے یار کرکٹ میچ ہے ایک دوزر کے حقال یہ دے رہے ہو گراؤڈ میں کرز یا پیٹ لو مار یار ہے جو کہ ایڈیوکیشن نہیں ہے صحیح کیا فائدہ ہوا افغانستان کی وہاں پہ کیا تعریف ہوئی ہوگی الٹا بیجتی ہوئی ہوگی سارے افغانستانیوں کو وہاں کے پولیس پکڑ پکڑ کے لے نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے ایسی چیز نہیں ہو نہیں چاہیے چلو نفرت اپنی چاہیے گیم اپنی چاہیے ہمارے ویک سب سے بڑا دشمن انڈیا بھی ہے عوام دشمن نہیں ہے گورنمنٹ لیول پر دشمنی ہی ہماری پہ انہوں نے کبھی ایسا مظاہرہ نہیں میں چوتھیں ایڈیا اور پاکستان کے کبھی لڑائی ہوئی ہے کبھی میدان میں ہوئی ہے کھلاڑیوں نے بہت تمیزی کی ہے آدھ بھی لاتے ہیں خوشیز ایک دوسرے کو ملتے ہیں سب کچھ سلام دعا کرتے ہیں اگر ہمیں ایسی چیز ہوتی تو وہ ہی آپ اس میں لڑا دے اور وہ جو بات کر رہے ہیں حاصل والی کی اس نے وہ دکا دیا وہ اس نے بتاؤں کیا کیا ہے وہ جب آگے گریس کے آدھے تک پہنچا گوانی پلیئر نے بلکل آگے یوں سامنے اس کی کیا نہیں غلط بات ہے ایسی ارکتیں کیپ کٹ میں جب میچ ہو رہا سارے کرتے نہیں ارکت سارے کرتے لیکن بلکل قریب ہو کے اس کا آگے یہ چیزیں غلط ہیں ایک پڑھ لے کے کھلاڑی کھلاڑی کو اسی چیز اپ نہیں دیتی کہ وہ کسی کو ایسی شرم نہ کر کھلا کے دفاع ہے بلکل اگر ہمارے پلیئر بھی کریں تو بہت غلط ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے اور جہاں تک لڑائی کی بات اب ہے کرسیاں مار رہے یہ ان کی عزت ہے بھائی پاکتان کی عزت نہیں ہے اصل مطیر ہے یہی نا تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا thought ایدھر ویڈو ختم کرتے ہیں بہت زیادہ خیر ہے تو بھائی